میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ پہلی خبر بیگو سرائے سے جہاں ایک سوان ویوسائی کے بیٹے کے اپرن کے بعد پولس محکمے میں ہڑکم مچا ہوا ہے بدماشوں نے بیٹے کو چھوڑنے کے عوض میں ویوسائی سے ایک کروڑ روپے کی فیروتی مانگی ہے ماملہ گڑھارا تھانا کشدر کے بارو بازار کا ہے اپرن کی گھٹنا کے بیرود میں ویہا پاری نے بازار کو بند رکھا پولس کے خلاف نارے بازی کی اور بچے کی سکوشل برامدی کی واپسی کی مانگ کی ہے سٹوان ویوسائی مکیش تھاکر کا بیٹا موہد کمار جب صبح کرکٹ کی پریکٹس کرنے کے لیے سائیکل سے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ میدان کی اور جا رہا تھا اسی وقت کار سوار چار اپرادیوں نے موہد اور اس کے دوست کا اپرن کر لیا حالانکہ اپرن کرتاؤں نے کچھ دور جانے کے بعد موہد کے دوست کو چھوڑ دیا بعد میں موہد کے موبائل سے اس کے پتا مکیش تھاکر کے موبائل پر فون کر کے ایک کروڑ روپے کی فیروتی کی مانگ کی ہے گھٹنا سے ناراض ویوسائیوں نے بارو بازار کو بند کر دیا ہے اور آویلمب اپرہت موہد کی برامدن کی کی مانگ کی ہے گھٹنا کی سوشنا پر ایس پی افکاش کمار نے صدر ڈی ایس پی راجن سنگھ کے نیتریت میں پولس ٹیم کا گھٹن کیا بچے کی تلاش میں پولس جگہ جگہ پر چھاپی ماری ابھیان چلا رہی ہے گھٹنا آیا تو سارا چیز بتایا ایسے سے گھٹنا ہوا پھر کنپ کا پھون جو آیا جو کنپنگ کیا اس کا پھون آیا پھون میرے بھائی صاحب کے موبائل پر آیا موکیش شاکر کے موبائل پر ان سے ڈیماند کیا گیا کہ ایک کروڑ روپیہ مویبستہ کرنے کے لیے اس اندر میں خصنا ملتے ہی تھانا دھیت کہ وہ میرے دوارہ چھاپ ہماری رتھا پڑڈ ڈی ایس پی صاحب کے نیتریت میں ان تھانوں کے پولیس چھانگین کر رہے ہیں بچے مان میں ابھی تک کوئی سوچنا رڈکے کے پیتا نے بتایا کہ میرے موبائل پر ایک کروڑ روپے کی مانگ کیا گیا باروں میں ان کا دکان ہے راجیو ہے فون لائن پر ہمارے سہیوگی ان سے بات کریں گے راجیو کچھ پتا چل پایا کیا ابھی تک کیونکہ پولیس کے لیے یہ ایک چیلنج ہے یہ بلکل پولیس کے لیے چیلنج ہے اور پولیس نے کھلی چنوٹی دے ڈالی ہے ابھی تک پولیس پر جو بات نکل کر سامنے آ رہی ہے وہی بات وہی راج علاپہ جا رہا ہے کہ چھاپے ماری کر کی جا رہی ہے اور جلد ہی پولیس کے گرفت میں وہ اس چاروں اپرادی ہوں گے لیکن ابھی تک کوئی بھی اپرادی پولیس کے گرفت میں نہیں آیا ہے یہ راجیف بھی کاریوائی نہیں بھی تو یا گھٹنا دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کو لے کر پریوار کے لوگ تاپی سامنے ہو رہے ہیں شکریہ شکریہ جی راجی دھنیواد اور بیہار میں صرف سرن ویوسائی نہیں نیتا بھی دہشت میں نرکٹیا گن سے بیجے پی ویدھائی رشمی ورما سے پچیس لاکھ روپے کی رنگداری مانگی گئی فیروتی کی رقم نہیں دینے پر انہیں اور ان کے پوری پریوار کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی تھی بدماش نے ان کے موبائل پر فون کرتے ہوئے بارہ گھنٹے کے اندر فیروتی کی رقم کا انتظام کرنے کے لئے کہا ورنہ انجام بھگتنے کی دھمکی دی تھی معاملے میں رشمی ورما کے مینجر نے شکار پرتھانے میں شکایت کو درج کر آیا تھا جس کے بعد آروپی کو پولس نے گرفتار کر لیا آروپی کا نام منہ خان ہے دھننجے سے بات کریں گے دھننجے کیا ہے معاملہ پورا کس طرح کی فیروتی تھی جی ہاں ہم اپنے درسکوں کو بتا دے کہ نرکٹی ویڈھائی ویڈھائی رشمی بھرما کو 11 بچ کے 10 منٹ پر ایک فون آیا اور اس پہ 25 لاکھ کے ان سے رنگداری مانگی گئی نہیں دینے پر ان کے بیٹے اور بیٹی اور ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی جس کے بعد بیڈھائی کے پربندت کے دوارہ تھانہ میں آویدن دیا گیا اور پولیس نے 6 گھنٹے میں کروائی کرتے ہوئے منہ خان کو نرکٹیا گھن سے گرفتار کیا ہے معاملے میں پولیس پوچھتا آج کر رہی ہے لیکن سوال ہے کہ یہاں پر اپرادیوں کے حسلے بلند ہیں اور بیڈھائی تک کو وہ رنگداری کی رقم مانگنے کے لیے پون کر رہے ہیں جی دھنواد آپ کا دھرن جائف حال جانکاری کے لیے اور وہی نالندہ میں دن دہاڑے بائی سوار بدماشو نے ایک شخص کو گولی مار دی گمبیر حالت میں اس شخص کو صدرہ سپتال میں ایڈمیٹ کیا گیا ہے حالت جب بگڑنے لگی تو اسے پٹنا ریفر کر دیا گیا دو بائی پر سوار چار بدماشو نے بارداد کو انجام دیا ہے لوگوں نے بدماشو کو پکڑنے کی کوشش بھی کی لیکن وہ ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے بدماش کون تھے اور بارداد کو کس وجہ سے انجام دیا گیا پولیس اس کی جانچ کر رہی ہے گوپال گنج میں زمین ویواد میں دبنگوں نے دلت سمدائے کے لوگوں پر فائرنگ کر دی جس میں آٹھ لوگ زخمی ہو گئے معاملہ تھاوے کے جگدیش گاؤں کا ہے عروب ہے کہ دبنگوں نے زمین ویواد میں دلت سمدائے کے لوگوں کے گھر جلا دیئے جب اس کا ویروت کیا گیا تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دی پیڑت پریوار نے تھانے میں شکایت درج کر آئی ہے فیلحال کسی کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے کتنے لوگ کو مزفرپور سے بتا دی جہاں پر کیش وین لوٹنے کی کوشش کی گئے اس خبر سے یہ پتا چلتا ہے کہ پرادھیوں کے حوصلے کس طریقے سے بیہار میں بلند ہے لگاتار یہ کوشش کی جا رکھی ہے کہ پرادھی وارداتوں کو انجام دیا جائے آپ کو بتائے کہ بدماشوں نے وین ڈرائیور کو گولی ماری فائرنگ کے بعد یہ کیش وین پلٹ گئی فائرنگ کے آواز سنکر پولیس موقع پر پہنچی سرائیہ تھانا کی بکھرا روڈ کی پوری گھٹنا بتائی جا رہی حالانکہ پولیس کو دیکھ کر بدماش فاران فرار ہو گئے ایک طرف پریشاسن کی طرف سے لگاتار یہ دعوی کیا جاتا ہے کہ پرادھ کو نیانترن کرنے کی کوشش ہم کر رہی ہیں لیکن لگاتار آپ پرادھی وارداتے ہو رہی ہیں اور اسی بیچ یہ بڑی خبر مزفر پور سے جہاں پر کیش وین لوٹنے کی کوشش کی گئی بدماشوں نے وین ڈرائیور کو گولی ماری اور فائرنگ کے باد یہ کیش وین پلٹ گئی تراند فائرنگ کے آواز سنکر پولیس موقع پر پہنچی سرائیہ تھانا کے بکھرا روڈ کی اگھٹنا بتائی جارے تصویریب ایکسکلوزیو آپ کو دیکھا رہے ہیں یہ وہی کیش وین ہے جو پلٹ گئی زیادہ جانکاری کے لئے سموڈتا آرون شریفاسن ہمارے ساتھ فون لائن پر جوڑ چکے ہیں آرون کیا آپ کو جانکاری آپ کے باس لیکن اپرادیوں نے اپرادیوں نے قیس وین کو پہلے گیرہ بندی کر کے ڈرائیور کو کبجے میں لینے کے لئے گولی باری کی اور گولی باری سے گھایل درائیور جو ہے اس کے بعد جو ہے قیس وین پلٹ جاتا ہے اور اپرادی پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں اور قیس وین لٹنے کا پریاز کرتے ہیں لیکن اسی بیچ اسی سرکتے سریا تھانا پولیس کی گفتی گاری جا رہی تھی جسے دیکھا پرادی پرار ہو گئے ہیں قیس وین کا جو چالک ہے اسے گمبیر اسٹیسی میں بھرتی کرایا گیا ہے قیس جو وین تھا اس میں جو قیس تھے وہ سرکشت ہیں لیکن کتنا قیس ہے یہ ابھی اسپس نہیں اور تتکال جو ہے بلٹی ہوئی جو قیس وین سے باہر نکالا گیا ہے اب کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ادھیکاری پہوچیں گے قیس اجنسی کے اس کے بعد قیس کی شفٹ کی جائے دوسری گاری میں بلکل بہت بہت شکریہ اور ان تباہم جانکاری کے لئے تو دیکھیں کیش وین لوٹنے کی کوشش نہیں گئے حالکہ پولیس جیسے ہی موقع پر پہنچی